اصر کی نماز کی کیا اہمیت میں کیا معلوم ہے صحیح بخاری کی دو حدیث آپ کو بتاتا ہوں اللہ ہم لوگوں پر رحم کرے لوگوں کا نماز کو چھوڑنا تو دور کی بات ہے سوستی کرنا دور کی بات ہے صرف اصر کی نماز کے بارے میں سنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتتہو صلاة العصر فکعنما وطر اہلہو بمالو جس بندے کی اصر کی نماز فوت ہو گئی فوت ہونے کے کیا مطلب ہے اس نے پر تو لی لیکن وقت کو گزارنے کے بعد پڑی جس شخص کی اصر کی نماز فوت ہو گئی فکعنما وطر اہلہو بمالو تو اس کا نقصان اگر اس کا اندازہ کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص کو یہ خبر ملے کہ اس کا طوام پورے کا پورا مال بزنس پروپرٹی گر وہ بھی ہلاک ہو گیا اور پوری فیملی بھی ہلاک ہو گئی کیا خیال اس آدمی کے بارے میں خوشحال زندگی گزار ہے فیملی ہے بیوی ہے بچے ہیں والدین ہیں کاروبار ہے بزنس ہے پروپرٹی ہے دکان ہے اچانا خبر یہ ملے کہ سب کچھ جل کر راک ہو گیا فیملی بھی گئی بزنس بھی گیا کاروبار بھی گیا کیا حالت ہوئی اس آدمی کی یہی حالت اس آدمی کی ہونی چاہیے یا اس سے بھی زیادہ وہ قابل ترس شخص ہے اس کا نقصان ہوا جس بندے کی عصر کی نماز رہ گئی یہ سی بخاری کی حدیث دوسری حدیث میں کیا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلات العصر من ترک صلات العصر جس شخص نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا جان بوچھ اور چھوڑ دیا فقد حبط عمل اس کے عمال تباہ ہو گئی حبط عمل عمال برباد ہو گئی جان کے بوچھتے ہیں عصر کو چھوڑ دیا حالانکہ یہ تمام نمازوں کے متعلق ہیں ایک نماز کو چھوڑنا کفر ہے لیکن عصر کے بارے میں کتنی اہمیت کا بیان موسیقی